بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 2.1 شروع کریں گے انشاءاللہ یہ پیج 36 پہ ہے اس میں کہتے ہیں کہ مختصر کیجئے یعنی کہ سمپلیفائی کریں question number 1 ہے 25 تو آپ کو 25 کا پتہ نہ کہ 5 into 5 بھی سے لکھ سکتے ہیں تو اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں بچہ تو اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 into 5 ہے تو آنسر 5 آگیا لیکن اس کو یوں کر لیں اور ایسے کر کے لکھ لیں اور تھی automatically یہ چیز اس سے cancel ہوگی لیکن اگر آپ مزید ڈیٹیل سے کرنا چاہتے ہیں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں تو یہ power جائے نا 2 into 1 by 2 5 raised per 1 یہ 5 آگئی آنسر 5 ہی آتا ہے سیمبل سا question number 2 144 انگلیس میں جن لوگ نے وہ پہاڑے پہاڑے ہی آتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ 144 12 into 12 دیکھر نا اس ڈیو 12 آپ کا انسر آگیا 180 اب 180 آپ کو فیکٹرز بنانے پڑیں گے میرا نہیں خواہل کسی کا یہ perfect square ہے تو فیکٹرز اگر بنائیں اس کے تو ایسے کر لیں دو پہ تقسیم کریں دو پہ تقسیم کریں 90 آگیا اس کے بعد 90 کے کراف فیکٹرز بنائیں کو دو سے کریں گے تو یہ 45 آجائے گا 45 کے فیکٹرز بنائیں تو 9 into 5 تو 2 into 2 into 9 into 5 2 into 2 into 5 into 2 into 5 into 3 into 3 یہ چیز آگئی پہشلی جماعت میں پہشلی جماعت میں ایک طریقہ بتایا لیکن چونکہ بڑے آسان آسان ہے یہ مشکل نہیں ہے میں اس طرح کر رہا ہوں تو یہ دو کا پہ رہا ہے یہ تین کا پہ رہا ہے تو یہ دو باہر آگیا اس سے تین باہر آگیا اور اندر پانچ رہا گیا تو یہ آگیا 6 into 5 یہ آنسر آگیا آنسر میں ساتھ ساتھ چک کر لوں غلطی نہ ہو رہی ہو ایک چیز کا ضرور خیال رکھئے گا یہاں پہ کہ آپ نے ایسے نہیں لکھنا یہ غلط ہوگا یہ اس کے برابر ہرگز نہیں ہے کیونکہ آگے آپ انتھ روٹ یا کیوتھ روٹ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا مطلب کچھ اور اس کا مطلب کچھ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ کا چھٹوان جہزر یہ تو ہم نے دوسرا جہزر نکال لیا چھٹوان جہزر کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی چیز ہو پانچ کے لیے کہ ایکس ہے اس کو چھے دفاع پس میں ملٹیپلائے کریں تین چار پانچ اور چھے چھے دفاع ملٹیپلائے کریں گے بلکہ نہیں اس کو میں کٹتا ہوں اس کو چھے دفاع ملٹیپلائے کریں گے تو وہ پھر برابر ہوگی پانچ کے ابھی جب ہم کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرا جہزر نکال لیا ہے کہ ایسی چیز ہو فرض کرو ایکس نمبر ہے اس کو دو دفاع پس میں ملٹیپلائے کریں تو وہ پانچ کے برابر آجائے یا وہ چھے والا ہوگا تو یہ چیز خیال رکھے گا 4 ہے 4 over 25 تو آپ کو معلوم ہے یہ کس کی equal ہوتا ہے جو پراپرٹیز پڑی تھی اس کے ابھی کس کو ایسے لکھ سکتے ہیں تو 4 4 2 25 sorry 4 4 25 5 اب کہ انصر آگیا question number 5 9 number 100 اس میں میرا خیال ہے ان کی کوشش یہ نہیں ہے کہ آپ کو جذر نکالنا سکھایا جائے بلکہ یہ کوشش ہے کہ آپ کو یہ جو پراپرٹیز ہیں ان کا استعمال آجائیں تو ایسے لکھ سکتے ہیں ایسے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا اگر آپ ایک سٹپ کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے کر لیں تو یہ کیا آگیا 3 بڑا 10 10 جواب میں ساتھ چیک کر رہا ہوں بعض وقت بہت ہی آسان سوال ہوتا ہے لیکن انسان کی غلط ہی کر جاتا ہے 6 ہے under root 8 تو یہ 8 کے فیکٹر بنا لیں 2 ضرب 2 ضرب 2 2 into 2 into 2 into 2 تو یہ والے دو ہیں ان میں سے ایک بہر آگیا اور ایک اندر رہ گیا ٹھیک اب ادھر میں ہے چونکہ آپ کو پچھلے سوال میں یہ بتا رہا تھا یہ ریڈ والی جگہ پہ تو اگر اس کا حالانکہ وہ اگلہ ٹاپک ہے لیکن میں اس لئے بتا دوں تاکہ آپ کو مزید اچھی طرح یاد ہو جائے اور آپ غلط ہی نہ کریں اگر اس کا ایسے کر کے تیسرا root نکالنا ہوتا ہے 3rd root تو پھر یہ ہوتا ہے 2 into 2 into 2 فیکٹرز اب یہ ہی بناتے تو پھر اس کا آنسر بھی بلائے کرنا ہے ٹھیک پر حال اگلا ٹاپک انشاءاللہ اس میں کریں گے 7 question میں 6 کا square ہے تو یہ تو سیدھے سادھ 6 آجاتا اگر آپ ڈیٹیل سے کرنا چاہیے تو یہ دیکھیں آپ ایسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 6 2 into 1 by 2 تو یہ 6 آگیا 8 یہ انہوں نے 69 لکھ دیا تو وہی سٹیپس ہیں جب ہم 9 ہیں 1 21 اچھا اس کے فیکٹرز بنانے پڑیں گے یہ آرڈ ہے تو میرا خیال ہے تین سے شروع کرتے ہیں 121 کو 3 سے کروں نہیں 3 سے نہیں ہوگا میرا خیال ہے 11 into 11 شاید 101 ہوتا ہے ہاں جی بالکل میں غلط کہہ رہا تھا یہ پرفیکٹ سکوئر ہے یہ 11 into 11 ایسے تو یہ جواب 11 آگیا question number 9 ہاں جی question number 10 کرتے ہیں 10 میں یہ ہے کہ under root x کو under root x سے multiply کیا ہوا جب آپ multiply کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اسی چیز کو ملٹیپلائی کر رہا ہے تو پاور 2 ہو جائے گی اس کا کیا مطلب ہے x raised to power 1 by 2 into 2 جو کہ x raised to power 1 by 2 into 2 2 ہوئی ہے تو یہ x آگیا کیونکہ 2 اس سے ختم ہو گیا تو x آگیا جواب question number 11 question number 11 18 under root over 3 under root یہ دیکھیں انٹریسٹنگ ہے اب 18 کو فیکٹر بنائیں 3 into 3 into 2 3 9 9 18 تو یہ under root آگیا اور اس کے under root یہ آگیا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو دیکھیں تو یہ جو کہ ایک پیر بنتا ہے تو یہ باہر چلا گیا باقی under root 2 اندر رہ گیا اور یہ under root 3 نیچے اسی طرح ہے بلکہ اس step کو چھوڑ دیں گو کہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اگر properties کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے اس سے اس کو اور نیچے under root 3 تو یہ under root 3 سے under root 3 cancel ہو گیا پیچھے آپ کا under root 3 اور under root 2 آگیا جس کو آپ under root 6 بھی لگ سکتا 12 میں کیا ہے 14 under root into 21 under root اب 14 کے لئے factors 2 into 7 ہے 21 کے 7 into 3 ٹھیک ہے نا تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں under root 2 into under root 7 اور اس کو میں لکھ سکتا ہوں under root 7 into under root 3 تو یہ تو یہ چونکہ ایک پیر بن گیا تو یہ 7 ہو گیا باقی under root 2 اور under root 3 اس کو میں ان دونوں کو دوبارہ سے ملا لیتا ہوں اپس میں تو یہ under root 6 آ جائے گا ملانے کا ایک سٹپ پورا لکھنا چاہیں تو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں تو under root 6 آ گیا 12 کلکل ٹھیک ہے question number 13 میں ہے under root 16 اور اس کے بلکہ یوں لکھا ہونے جی تو یہ سیدھا ساتھ ہے کہ یہ cancel ہو گیا 1 آ گیا under root 1 جو ہے اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بہت ہی آسان سوال ہے 14 ہے under root 5 into 3 under root 5 plus 2 under root 5 اس میں دیکھیں bracket کھولیں تو اس کو ان سے ملٹیپلائی کریں گے پھر اس چیز کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو 3 under root 5 under root 5 plus 2 under root 5 5 under root 5 تو کیا ہو گیا 5 into 3 ہی ہو گیا یہ 2 into 5 تو یہ into کو ایسے کر کے لکھ لیں تا کہ وہ اشارہ نہ سمجھ جائے 15 10 25 آنسر آ گیا بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے یہ 3 under root 2 کیا فیکٹر بنائیں تو پہلی بات ہے کہ 3 کو آپ سائٹ پہ لیں ایسے بھی کر سکتے ہیں ایک سائٹ پہ آجائیں دونے چیزیں نہ ہو جائے گا 32 کیا ہوگا 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 ٹھیک 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 2 16 16 into 2 32 اور یہاں پہ آپ کا under root 2 برقرار اب یہ دیکھیں اور یہ اکیل ہے تو یہ نہ آ گیا اندر سے ایک ٹو یہ بہر آیا ایک ٹو یہ بہر آیا ایک ٹو یہ بہر آیا اندر روٹ 2 اسی طرح اور ایک اندر روٹ 2 یہ لکھا ہے تو یہ 36 ہو گیا اندر روٹ 2 کو اندر روٹ 2 سے ملٹپلائے کریں گے 2 آ جائے گا 72 آنسر آ گیا آپ کا بلکل ٹھیک ہے question نمبر 16 کرتے ہیں 16 یہ ہے کہ اندر روٹ 32 то خواہ یہ عقیق 32 کو 2 اندر 16 لکھ سکتے ہیں від انسر آکھا 16 کا اندر روٹ 2 انسر آیا 16 کا سکریر روٹ سیدھا ساعدہ آتا ہے لیکن اگر آپ ڈیٹیل سے کرنا چاہتے ہیں تو چلیں ایسے کر کے لکھ لیں ٹھیک تو یہ کیا ہوگا under root 2 اور یہ 4 باہر آگیا نیچے بھی 4 آگیا یہ cancel ہوگے تو under root 2 answer آگیا اب 17 کرتے ہیں 17 question یہ کہتا ہے 2 under root 5 plus 6 under root 5 تو یہ دیکھیں یہ چیز دونا ان میں common ہے تو اس کو باہر نکال لیں under root 5 تو اندر کے بچے 2 plus 6 2 plus 6 ہوگا اب کہتے ہیں 8 under root 5 ہو جائے گا ملکل صحیح answer اب question number 18 کرتے ہیں وہ ہے under root 30 into under root 10 into under root 3 تو ادھر سے اشارہ ملو رہا ہے نا کہ یہ تیس کو آپ دس اور تین لکھ لیں تو دس ادھر کام آ جائے گا تین ادھر کام آ جائے گا یہ 10 اور یہ 3 تو اس کو علیہ دلہ دلہ دہ کر لیں under root 3 under root 10 under root 10 under root 10 under root 3 ادھر میں نے ان کو علیہ دلہ دہ کر لیا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا ہے اس کا پیر اس کے ساتھ بن گیا ہے اور اس کا اس کے ساتھ تو یہ 3 آ گیا اور یہ 10 آ گیا تو answer 30 آ گیا آپ کا ملکل صحیح ہے question number 19 وہ ہے 6 under root 9 9 minus 4 under root 9 under root 9 common ہے اس کو نکال لیں باہر 6 minus 4 6 minus 4 2 ہو گا تو 2 under root 9 answer آ جائے گا question number 19 کا answer انہوں نے 6 دیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ ignore کر دیا اسے لیکن اس کو تو آپ مزید simplify کر سکتے ہیں وہ اس طرح کے یہ ایسے ہوگا 2 into 3 جو کہ 6 answer آتا بلکو ٹھیک لکھا میں نے غلطی کی میں یہاں رک گیا حالانکہ آگے بھی جا سکتے ہیں 20 سوال ہے 24 اور یہ under root 3 minus 28 into under root 3 under root 3 کو اسی طرح common لے لیں 24 minus 28 آگیا 24 minus 28 یہ کیا ہوتا ہے minus 4 اور یہ under root 3 تو میرا حال اس کا مزید کچھ نہیں ہو سکتا minus 4 under root 3 اس کا انسر آگیا تو یہ آپ کے سوال ہوگے 20 اب آگے 21 سوال ہے اس کے کچھ سات پارٹس ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ کون سا ان میں سے جملہ ٹھیک ہے اور کون سا ان میں غلط ہے وہ کرتے ہیں کوئی نہیں نمبر 21 آہ کریکٹ اور انکوریٹ سنٹنسز آپ نے بتانے غلط اور سہی ہے یا ٹرو فالس کہلیں پہلا والا اس میں ہے کہ پانچ مجزور ہے تو اس کو مجزور ہی کہتا ہے جو اندر چیز لکھی ہوتی ہے تو یہ سٹیٹمنٹ رو ہے دوسرا والا ہے مائنس فائیو کا سکوئر اس کا انڈر روٹ یہ تھوڑا سر نا ٹرکی ہے ٹرکی اس طرح ہے میں نے پچھلے مثالوں میں بھی اس طرح کیا تھا کہ مائنس فائیو ہے تو یہ ٹو ہے اور یہ اس کی ریز ٹو پار وان بائی ٹو ہے تو مائنس فائیو اب یہ پاورز آپس میں ملٹیپلائی ہوں گی تو یہ مائنس فائیو کی پاور وان آجا گا تو یہ مائنس فائیو آجا گا ٹھیک ہے اچھا انہوں نے جو بک میں آنسر اس سے حضاب سے ہی ٹرو بنتا لیکن بک میں جو انہوں نے آنسر دیا ہے اس کا فالس دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ سوال کیا ہے سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح سوال کیا ہے کہ مائنس فائیو اگر آپ سکوئر لیں تو کیا آئے گا مائنس فائیو کا سکوئر تو ٹوئنٹی فائیو ہی آجا گا اور ٹوئنٹی فائیو کا اندر اوٹ لیں گے تو وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا تو اس حضاب سے یہ سٹیٹمنٹ جو بکی ہے وہ فالس بن دی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ میں سے کچھ لوگ مجھے مجھ سے آرگو کر سکتے ہیں کہ بھئی جو ٹوئنٹی فائیو ہوتا ہے وہ بیسیکلی اب مطلب آپ نیگٹیو روٹ بھی تو لے سکتے ہیں کہ مطلب مائنس فائیو انٹو مائنس فائیو یہ بھی تو ٹوئنٹی فائیو کی ایکوال ہاتا تو مائنس فائیو آجا گا تو اس حضاب پھر یہ ٹرو بنے گا لیکن اصل میں انہوں نے بک میں بتایا ہوا نا کہ آپ جو انڈر اوٹ لیتے ہیں صرف پوزٹیو والے لیتے ہیں تو اس چیز کی وجہ سے یہ سٹیٹمنٹ فالس بن جاتی ہے جو بھی اب انڈر اوٹ لیتے ہیں وہ پوزٹیو والے لیتے ہیں تو انہوں نے مائنس فائیو آجا یہ فالس سٹیٹمنٹ تیسرا والا پارٹ کرتے ہیں تیسرا والا پارٹ یہ ہے کہ ٹو انڈر اوٹ ایٹین جو ہے کا جو آنسر ہے وہ سیکس ہے کر کے دیکھ لیتے ہیں جزر المربع سیکس ہے ٹو ایٹین کو ٹو انٹو ٹو انٹو ٹری لیکھیں گے ایسے لکھیں گے نا تو یہ پہر بہر آ جائے گا ٹو انٹو ٹو انٹو انڈر اوٹ ٹری تو یہ ٹو انٹو انڈر اوٹ ٹری آتا ہے یہ نہیں آتا لہٰذا یہ سٹیٹمنٹ فالس ہے اگلا والا پارٹ کرتے ہیں پارٹ نمبر فور انڈر اوٹ انڈر اوٹ سے مراد خاص جزر ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ خاص جزر سے ان کی مراد خاص ہی ہوگا کہ اس سے مراد خاص ہی ہوگا کہ اس سے مراد دوسرا جزر ہے کہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کا جزر المربع لیں تو شاید ان کی خاص مراد یہ ہے تو اگر وہ لیں تو یہ سٹیٹمنٹ رو ہے پانچوہ ہے کہ مائنس فور اوور فائیو کا سکوئر اور پھر انڈر اوٹ کیا اس کا جواب مائنس فور اوور فائیو ہوگا وہی پرانے والے لوجک جو ہم نے دوسرے پارٹ میں استعمال کی ہے یہ سٹیٹمنٹ فالس ہے اگلا والا پارٹ ہے انڈر اوٹ ایکس پلس وائی برابر ہوتا ہے انڈر اوٹ ایکس پلس انڈر اوٹ وائی کے یہ بالکل غلط ہے کیونکہ ایسی کوئی پراپرٹیں نہیں ہیں جس سے آسکے اور آخری پارٹ ہی ہے کہ اگر ایکس زیرو کے برابر ہو تو انڈر اوٹ ایکس زیرو ہوگا بلکل زیرو ہوگا کیونکہ یہ ٹرو ہے کیونکہ زیرو کو زیرو سے ملٹیپلائے کرنے تو زیرو یہ آتا ہے لہذا یہ بالکل سٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ایکسرسائز ختم ہوئی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اور ٹاپک 2.2 شروع کریں گے اسلام علیکم ڈیو 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 ڌیو ڈیو 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 ڈیو